بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیوسترونٹس ایم پروفیسر مدرسی جنڈیل آج کیمسٹری کا جو فرس لیکچر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں that is about the orientation of کیمسٹری کیونکہ کیمسٹری سٹارٹ کرنے سے پہلے جب تک آپ کو کیمسٹری کا پیٹرن نہیں پتا ہوگا اس وقت تک آپ کی انڈیسٹینڈنگ کیمسٹری کے حوالے سے ڈیویلپ نہیں ہو سکتی تو اسی سلسلے میں آج جو ہم نے اپنا پہلا orientation لیکچر جو سٹارٹ کیا ہے that is about the paper pattern of the chemistry اس میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کیمسٹری میں چیپٹرز کتنے ہوتے ہیں پیپرز کے پورشنز کتنے ہوتے ہیں پریٹیکل پیپرز کی مارک سکین کیا ہوتی ہے پیپر کے questions کی allocated time جو ہے جو پوسٹ ٹائم وہ کتنا ہو سکتا ہے تو آج اس کو ڈسکس کرتے ہیں لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں اس کو بڑے غور سے آپ کو ڈسکس کرنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا کیونکہ اس کے بغیر آپ کیمسٹری کے کسی چپٹر میں proper understanding develop نہیں کر سکتے تو لیٹس سٹارٹ آر ڈسکشن ٹوڈے سب سے پہلے ہمارے پاس orientation lecture chemistry part 1 اگر ہم دیکھیں تو اس میں پیپر پیٹرن میں ہمیں سب سے پہلے understanding develop کرنے ہی ہے number of chapters تو یہ یاد رکھیں کہ کیمسٹری میں total جو chapters کی تعداد ہے first year میں وہ ہیں 11 chapters جو مختلف branches سے given ہیں جو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا تو آپ کو chapter کی ویسے clarity کچھ نہ کچھ develop ہوتے چلے جائے گی تو ان 11 chapters میں سب سے پہلے چپٹر ہے basic concepts کا آپ کو نام سے پتہ لگ رہا ہوگا کہ basic concepts کیا ہوں گے یہ ویسے ہی ہے میں آپ کو اگر واپس لے کے جانا چاہوں جب آپ لوگ 9th class میں enter ہوئے ہوں گے اور آپ نے first chapter پڑھا ہوگا وہ آپ کے basic knowledge کا تھا تو first year میں بھی وہی basic knowledge کے chapter آپ کا include ہوگا جس میں آپ چھوٹی چھوٹی سی definitions چھوٹی چھوٹی سی relationships calculation based work in short بہت سمپل سا اور بہت بہترین chapter آپ کا یہ given ہوگا اور interest سے آپ لوگ اس کو study کریں گے next chapter experimental techniques in chemistry leaders college میں یہ chapter جس طرح سے پڑھایا جاتا ہے وہ students کا سب سے favorite chapter consider ہوتا ہے اس chapter میں جیسے کہ آپ کو نام سے ظاہر ہے experimental techniques پڑھا کے اور آپ کو یہ بہترین chapter prepare کیا جائے گا اگلا chapter ہے gases کا اور liquids کا یہ actually دونوں chapters ہیں states of matter آپ کو پتا ہے کہ matter کی four states ہوتی ہیں ان میں سے دو states کے یہ دو units ہوں گے بہت ہی interesting اور بہت ہی زبردست explain کیا ہوں ہیں ہماری اس بوک میں اور next ہے bottom chapters میں ان کو کہتا ہوں atomic structure اور chemical bonding atomic structure میں آپ complete atom کا نام سنیں گے کہ آج تک ہم یہی پڑھتے ہیں کہ atom electron proton neutron ہوتے ہیں آج آپ اس chapter میں انشاءاللہ جب آپ یہ start ہوگا تو آپ پڑھیں گے کہ آج modern research میں سب سے جو ایک نیا element جو نیا سا particle جو ہے وہ discover ہو چکا ہے جس کو چائنیز نے discover کیا ہے وہ ہے top جو quark سے بھی small جو ہے وہ جس کی جو ہے وہ size وغیرہ اور اس کے message جو ہے وہ discover ہو چکے ہیں تو کوئی limit نہیں ہے اس میں ایک particle کو discover کرتے ہیں پتہ لگتا اس کے اندر اور سب particles موجود ہیں تو یہ بڑی interesting چیزیں یہاں پہ discuss ہوں گی میں آپ کو بتاتا چاہوں یہاں ان chapters کی سب سے اچھی quality یہ ہے کہ ان کو ہم نے ویڈیو لیکچرز کے ساتھ connect کیا ہوئے آپ کی بہت سی animation جو آپ imaginary دیکھتے ہیں کہ ایٹم کو پتہ نہیں ہم نے دیکھا نہیں دیکھا اس سارے آپ کو ان chapters میں ہم دیکھائیں گے chemical bonding میں bonds کے بارے میں کیا ہوگا یہ ساری explanation ہم اس میں کریں گے thermo chemistry نام سے ظاہر ہے heat کے حوالے سے بات کریں گے دو چیزوں کو mix کریں کبھی آپ نے تھوڑا سا چوری کر کے گلوکوز رکھا ہوگا تو آپ کی زمان تھنڈی ہوگی ہوگی وہ کوئی چوری کی وجہ سے نہیں ہوگی بلکہ وہ گلوکوز کی quality تھی کہ جس کی وجہ سے اس نے آپ کی جو ہے وہ تنگ سے heat absorb کر لی انہی چپٹر کے بارے میں بڑے انٹرسنگ ویسے daily life کی example کے ساتھ ملا کے ہم نے یہاں پہ پڑھنا ہے کبھی آپ نے سرف تھوڑا سا اٹھایا ہو پانی ڈالا ہو تو آپ کو لگا ہوگا کہ آپ کا ہاتھ تھوڑا سا گرم ہو گیا ہے وہ سرف کے اندر سے جو heat نکلی وہ آپ کے ہاتھ کو لگی پیٹرول لگا ہو آپ کا ہاتھ تھنڈا ہو گئی ساری چیزیں بڑی انٹرسنگ یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے chemical equilibrium chapter number one class tenth کا آپ لوگ پڑھ کے آئے ہوں گے same pattern پہ تھوڑی explanation زیادہ اور اب آتے ہیں solutions کی طرف solutions میں ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ air کیا یہ بھی solution ہے یہ سوائل یہ بھی solution ہے یہ solutions بنتے کیسے ہیں ان کو separate کیسے کیا جاتا ہے solution dissolve کرنے سے بنتے ہیں یا just mix کر دیں پھر ہی بن جاتے ہیں ان تمام چیزوں کے explanation ہوگی electro chemistry no doubt جہاں آپ کا ninth class میں یہ favorite chapter رہا ہوگا first year میں بھی بہت favorite chapter consider ہوتا ہے اور اس میں ایک چیزے میں آپ کو بتاؤں گا کہ just do batteries آپ لے لیں گھر میں اور آپ کسی بھی چیز کی electro plating اپنے مرضے سے جو color کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں simple cell remote سے نکالیں اور جادو دکھاتے رہیں پورے گھر والوں کو یہ سارے discussions ہم اس chapter میں کریں گے reaction kinetics کو ہم explain کرتے ہیں تو reaction kinetics ہوتا ہے reaction کی speed کے بارے میں reaction کیسے speed up ہوتا ہے کیسے چلتا ہے کیسے کیا slow ہوتے ہیں fast ہوتے ہیں یہ رسٹنگ ہے کہ یہ slow ہے fast ہے acid base کو ملائیں کہ slow ہے یا fast ہے یہ سارے discussion ہم نے اس chapter میں کرنے ہیں so also آپ کو ایک overview پتا لگ گیا ہوگا کہ ان 11 chapters میں ہم discuss کیا کرنے لگے ہیں اب آتے ہیں اپنے ایک important کام کے طرف جس کی آج کی debate ہم لوگ کرنے لگے ہیں وہ ہمارے پاس ہے question paper question pattern میں آپ کو بتاتا جنہوں کہ mystery first year کا اس میں total hundred marks ہیں لیکن جو آپ first year میں exam دیں گے وہ 85 marks کا دیں گے 85 marks میں سب سے پہلے تو 17 marks آپ یہاں سے exclude کرنے جو objective type MCQs ہوتے ہیں اس کے لئے total جو time allow کرتا ہے board وہ 20 minutes دیتا ہے اور آپ کو یعنی کہ ایک MCQ کو solve کرنے کے لیے 1.17 minutes بجتے ہیں آپ مہمیشن students کو بتاتا ہوں کہ یہ 0.17 minutes کو آپ consider نہ کریں کیونکہ sometimes کچھ questions calculation based ہوتے ہیں آپ کو roll number بھی لکھنا ہے آپ کو filling بھی کرنی ہے تو یہ آپ اس کو exclude رکھیں لیکن یہ one minute آپ consider کریں یہ one minute میں ہی آپ کو سارے questions solve کرنے ہوتے ہیں یعنی ایک MCQ کا ایک آپ کو time جو ملے گا وہ ایک minute ملے گا اب آگے چلتے ہیں اب آپ نے MCQs جمع کروا دیئے آپ کو subjective paper مل گیا جیسے آپ practice کر کے آئے ہیں 10th class میں اب اس subjective کی بات کرتے ہیں اس میں دو sections ہوں گے ایک section وہ ہوگا جو short questions کا ہوگا جو کہ میں غلط بول رہا ہوں آپ کہہ رہے ہوں گے یہ short questions کا portion تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں تو غلط کیوں کہہ رہے ہیں ایکچولی کوئی بھی question short نہیں ہوتا answer short ہوتا ہے یا long ہوتا ہے اس لئے یہ میری بھی correction ازفہ ہوئی جب میں تھوڑا سا انٹرنیشنلی ایک تو lecture سن رہا تھا تو اس میں پتہ لگا کہ ایکچولی یہ جو abbreviation ہے یہ international abbreviation ہے اور ہم لوگوں نے اس کو دیسی طریقے سے sq لکھ دیتے ہیں یہ abbreviation ہے sqs short answer questions تو اس لئے آپ اس کی بھی correction کریں گے اور اس کے total marks ہیں 44 ان 44 marks کی distribution کو جس طرح سے ہے آپ کو تین portion دیے جائیں گے question number one MCQs کا ہو گیا question number two, three and four لیکن ہر question میں distribution different آپ کو یہ میں بتاتا چلوں ہر portion میں تین یا چار chapters include ہوں گے جس میں سے آپ کو یہ questions کرنے ہیں اگر آپ کو 12 questions دیے جائیں گے تو آپ نے اس میں سے کرنے ہیں 8 questions اور آپ کو 16 marks وہ ملیں گے اسی طرح سے question number 3 ہوگا اس میں بھی ہو سکتا ہے 3 chapters ہوں 2 ہوں یا 5 ہوں یہ depend کرتا ہے examiner کی pattern پہ اس کے بعد آ جاتے ہیں question number 4 پہ جس میں 9 questions آپ کو given ہوں گے اور آپ نے کرنے ہیں only 6 questions اور ان 6 questions کے اب marks دیکھیں تو آپ کو بتا لگے گا 12 marks اس طرح سے سب marks کو آپ calculate کریں تو 44 marks اب آپ ایک بڑی interesting چیز دیکھیں گے ہم نے 85 marks کی بات کی 17 exclude ہو گئے remaining 68 پہ 68 میں سے 44 بھی چلے رہے remaining کتنے بچے 24 almost دیکھیں ratio تو 2 ratio 1 کی ہے 2 ratio 1 یعنی کہ یہاں almost 2 times marks ہیں اور یہاں پہ 1 time marks ہیں تھوڑی سی نوڈ آپ زیادہ زیادہ ہے لیکن یہ ہے کہ 2 ratio 1 میں ایک رف رف سی estimation آپ کو بتا رہا ہوں اس کا مطلب آپ کو یہ 2 hours اور 40 minutes کو بھی 2 ratio 1 میں ڈیوائٹ کرنا ہے یعنی کہ آپ کو 2 ratio 1 میں ڈیوائٹ کرنا ہے اور آپ کو ایک question کے لیے جو allocated time جو post time جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ آپ کو ایک short question کو solve کرنے کے لیے ملتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے جی 5 minutes تو اس لیے آپ یہ یاد رکھیں کہ 5 minutes میں رہ کے ہی آپ نے اس question کو solve کرنا ہے اب جب آپ question paper solve کرنے لگتے ہیں نا تو کچھ question وہ ہوتے ہیں جو W family سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس کے بارے میں بھی میں آپ کو پوری ایک lecture میرا ہوگا اس میں آپ سنیے گا کہ paper pattern میں actually questions کے ایسے ہوتے ہیں ایک چھوٹا سا میں آپ کو ایک point بتا رہا ہوں تو W families ہوتے ہیں جس میں how کہتا ہے what کہتا ہے یہ چیزیں ساری جس میں reasoning پوچھتا ہے when اس طرح سے نا جو reasoning کے questions ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا elaborate کرنا پڑتا ہے کچھ ہوتے ہیں define this thing تو آپ کو ایک definition لکھنے اور example لکھے ختم کر دینا ہے تو وہ time جو save ہوگا آپ نے وہ W family کو دے دینا ہے ٹھیک ہے وہ تھوڑے سا explanatory questions ہوتا ہے اور examiner کی demand ہوتا ہے کہ اس میں student تھوڑا سا explanatory لکھے تو بہرحال یہ ہمارے پاس ایک 5 minutes کی بات ہوگئی اب کتنے marks رہ گئے جی ہمارے 24 marks ہیں اور ہمارے پاس almost جو time ہے وہ ہمارے پاس بچا ہوا ہے یہ 20 minutes ایک long questions کے لیے یعنی آخری گھنٹہ آپ کے پاس بچے گا long questions کے لیے آپ دو گھنٹے consume کر چکے ایم سی کیوز اور short questions میں آخری گھنٹہ آپ estimated ذہن میں رکھیں کہ آپ کو long questions کرنے ہیں اب long questions کی بات کریں تو long questions میں آپ کو 5 questions دے جائیں گے جو long questions chemistry کا start ہوتا ہے وہ ہوتا ہے question number 5 سے اور question number 9 تک جاتا ہے ہر question کے دو parts ہوں گے ہر question کے دو parts ہوں گے 4 marks کا ایک question ہوگا یہ بھی 4 marks کا ہوگا اور overall یہ جو long question ہوگا اس کے 8 marks ہوں گے اور اگر آپ ان تمام questions کو دیکھیں تو یہ same pattern یہی follow ہوتا ہے اور اس طرح سے اگر آپ let's suppose یہ 3 questions solve کر لیتے ہیں یہ 3 questions solve کر لیتے ہیں تو یہ 3 questions first آپ attempt کرتے ہیں تو آپ کو 24 marks میں ہی include کرے examiner اور میں ہمیشہ یہ بات آپ کو سمجھاتا چلوں کہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے ان questions سے بڑھنا نہیں ہے student stories efficiency آپ کہیں 4 کر لیں کیونکہ ابنا number of sheets ہوگی ہیں fix اور آپ کو جو بھی کام select کرنا ہے بہترین سا کام select کرنا ہے یہ پہلے دن سے آپ کو clear ہو جانے چاہیے باتیں سو اب اس کو میں دوبارہ سے ایک دفعہ wind up کر دوں تمام چیزوں کو آپ کو میں نے بتایا total 85 marks 15 marks کا practical جو آپ second year میں دیں گے اس کی debate ہماری ابھی نہیں ہے اس کی discussion ہم کریں گے بھی نہیں ہماری 85 marks کی paper میں 17 marks mcqs کی بتائے 68 marks theory کے دو حصے بتائے section 1 short questions کا section 2 long question کا short question کا portion 44 marks کا long question کا 24 marks کا 2 گھنٹے آپ نے estimated time دینا ہے long short questions score ہے اور mcqs کو جو میں بار بار بور رہا ہوں short questions کو کیوں یہ short questions ہمارے زمان پہ ہی ایک لفظ جو ہے وہ چل رہا ہے کیونکہ میں آپ کو correction کروا گیا ہوں کہ short answer questions ہیں برحال یہ چوٹی سی mistakes ہوں تو میں بھی ignore کر دیا کروں گا آپ بھی کر دیا کریں تو یہ سارے long questions کے حوالے سے ہمارے پاس جو بات ہے یہ بھی آپ کو پتہ لگ گئی hope so آپ کو ایک pattern سمجھ آگیا ہوگا کہ mistry کی پوری ایک scheme آپ کو نظر آگیا ہوگی اور انشاءاللہ keep watching the videos of the leaders lms انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی thank you very much اللہ حافظ موسیقی